ہلو جو سمجھ کے ہوں میں شدار تبیشی آپ کا ہوسٹ ویلوگر پیجن سا کے ساتھ مجھے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیو انجائے کر رہے ہوں گا اور بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے میں نے آپ سب کو یہ بات بتا دوں میں نے جو اتنی محنت کر رہا ہوں آپ سب دوستوں کے لیے صرف اور صرف ایک بات کے لیے کہ آپ کو سب کو استاد دیکھنا ہے تابر توڑ استاد زبردست قسم کا دیکھیں میری بات سنیں ابھی آپ کو محل ہے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں کوئی ڈیڑھ سال ہوا ہوگا لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں بڑھے ہوگے وہ چارے کبروں میں بھی کئی چلے لیکن کبوتر باربری سیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے مجھے پچیس سال میں نے آپ کو بتا تھا پچیس سال ہوگے ابھی تک سیکھ رہا ہوں بڑی پاتے ایسی ہیں جب میں کبوتر سالہ اس ویڈیو کے لاس پہ آپ کو ساتھوں کبوتروں کا شوق کرائیں گے کہ جو تیار کیے کبوتر بڑی شدید گرمی ہے آپ یقین کریں اس وقت ٹیمپریچر اتنا ہے تقریباً سوا چار ہو رہے ہیں مجھ سے بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنائی جاری اتنا ٹیمپریچر ہے میرے خیال سے کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی اکتالیس بہتالیس کے قریب ٹیمپریچر آج ہی آپ کو کبوتر اینڈ پہ دکھائیں گے جو ساتھ پیار کی ہیں انشاءاللہ اس کا بھی شوق کرائیں گے کیونکہ لاس بازی آگی ہماری چار ہو رہے تھی لگی بڑی مشکلوں سے چوتھ پوری ہو رہی ہے کبوتر بھی بھاگ گئے آپ کو بتایا تھا میں نے تو اچھے کبوتر رہے گے انشاءاللہ لیکن مزہ آئے گا یار پھر بھی آخری بازی میرے پاس ابھی بیس کبوتر پڑے ہوئے ہیں لیکن جو میرے پساندی تر ہوں گے لیکن اس کا بلب یہ نہیں ہے میں نے وہ بتایا وہ کئی بندے ہو جو کئی ساتھ ہوتے ہیں تیری میت گالہ کڑ رہے ہوتے ہیں تیری میت تیری چوک کھوڑا بیچ دے یہ کوئی محضب لوگوں کا کام نہیں ہے آپ کا نہیں ہونا آپ آخر تک شوق کرو کئی لوگ پتا کیا کریں گے یہ بزدلوں والا کام جو ہوتا ہے مردوں کو شان نہیں ہوتا مرد کی شان پتا کیا ہوتی ہے مقابلہ میں میں اس کو مرد مانتا ہوں جو مقابلہ میدان میں کھڑا ہوکے کرے چاہے ایک منٹ بعد کبوتر بیٹھ جائے کوئی بات نہیں پھر کیوں مقابلہ کیا تھا نہیں اڑھا یا پھر کیا ہو گیا یہ مرد ہوتے یہ نہیں ہوتے کبوتر چلے گا میں کی کناہ لمبے پہ گئے وہ لوگی رو رہے ہیں اور میں نے دو تین ویڈیو دیکھی اور گالہ کر رہے ہیں استاد دوں استاد گالہ کر رہے ہیں انہوں ہوتے ہیں میرا مطلب ہے کیا ہوتی ہے کوئی کوئی طریقہ کر رہی ہیں ہم کیا دکھا رہے ہیں دنیا کو آپ ورڈ پر دیکھ جا رہے ہیں آپ صرف جب ویڈیو بنا رہے تھے نا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں شاید لاہور میں دیکھیں جاری ویڈیو کیا ہمیں جاتا وہاں پر جو باہر کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے اور یار ایک ہو میں ہار کے تو کیا ہوا یار میں آپ کو بتایا کہ یار کسی جگہ پر ہار کے کوئی معنی نہیں ہے میری نظر میں ہار کے کوئی مانی نہیں ہے میں کہتا مقابلہ کھڑا کے کوئی ہار جو اب میں نے تین ہی توارے اڑائیں میرے خیال سے پانچ بار چھے بندوں سے لگی میں ہمیشہ کوئی تین تین سے ہارا ایک ایک سے ہارا تین تین سے جیتا کوئی ایک دو سے ہارا چلتا گیا کوئی بات نہیں ہے شوق ہوا اچھا شوق ہوا بس دیا ویڈیو کو طرف آتے کافی لبی چھوڑی باتیں ہوئی جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بات میں بات کریں گے انشاءاللہ اس پر آج ہی سنبھال کی ویڈیو میں نے بتانی ہے بڑے لوگ یار دیکھیں میری بات سنیں میں نے آپ کو سنبھال کی پہلے تین ویڈیو سیزن کی بنا چکا ہوں اس سیزن سے جب میں لیتا ہوں نا مطلب چیتر بساک جیت یہ تینوں کو کمبائن نہیں میں بتا رہا ہوں میں تین دفعہ ویڈیو یہ تیسری ویڈیو ساری بان رہا ہوں یہ دو ویڈیو کیسے لگانا جن کا کموتر کیا دی ہیں وہ کیپسل لگائیں پانی کے ساتھ مکسر کے ورلڈ چیمپنن اکسر کیسے لگانا یہ میری پچھلی ویڈیو گئی یہ میں نے آپ کو سارا طریقہ بتا دیا اس میں بھی دو تین طریقے ہیں کیپسل پانی کے ساتھ آپ رات کو بھی لگا سکتے ہیں بس کئی کہتے ہیں کہ میں دن کو نہیں لگاتا ہائی فلائر والے دن کو نہیں لگاتے ہیں اس کا وہ رات کو ایک دفعہ لگا لیں کوئی بات نہیں ہے اچھا لو لو فلائر چھتری والے ریسر وہ رات میں لگاتے ہیں اس دنے بھی لگاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رات کو تین سیسی لگا لو دن کو اور آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے دو سیسی لگا لو ساتھ آٹھ آٹھ سیسی صبح کے ٹائم صرف سادھا پانی ساتھ مکسر کے دس سیسی کیونکہ گھر میں بڑی ہے اگر لو فلائر والے بیس سیسی پانی لگاتے ہیں تو دس سیسی دوبارہ سادھا پانی بھرکے اس کو لگا لو تو یہ فارمولا پورا ہو جائے گا سمال کسے کرنی ہے کہ بھوٹر اڑ گیا آپ نے کہ بھوٹر اڑا لیا ہے جے جے کار ہو گئی تالیاں بج گئی ہیں اور دھول آگے دھول آگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے توسی لوڈیاں پا رہے ہو تو پنگڑے پا رہے اور نوٹ لوٹ رہے ہیں لٹا رہے ہیں وہ جو میں نے ویڈیو میں دیکھا جی اور دس دس سے لوٹ آپ نے لوٹ آگے تو اپنی کار دے بچے کٹھے کر کے دوبارہ نوٹ کٹھے کر کے پیر لے آگے بچوں پڑھا رہے ہیں وہ پیر لٹا ہیا یہ کام نہ کرنا ہے رہے کرنا بھی یاد چلو چپ کر کے کر لو میرا مطلب ہے کبوتر کی سمال کرنی ہے بھائی میرے کبوتر اگر بیٹھ ہے نا اس کے پر پانچ بجے چھ بجے سات بجے تک بیٹھ ہے اس کی سمال کرنی ہے میں جب کبوتر آگے بیٹھتا ہے نا میں ویڈیو بات بھی بناتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو اندر کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اندر سب سے پہلے چونچے لگو آتا ہوں اس کے بعد پندرہ میٹے کے بعد میں ویڈیو وہاں پہ چھوڑ کے اس کی ویڈیو بناتا ہوں میں پہلے سمال کرتا ہوں کبوتر بچارہ مر رہے ہیں ہم اس کے پنگڑے پا رہے ہیں لو جی پنگڑیاں پہلی ہیں جیتے گئے یہ ہار گئے تو گالاں کٹ رہے ہیں وہ تیری میں پہنو بھائی وے چینلو تے اے کار ہو کر وہ جو پنجاب کا پنجابی کی جی آپ کو میں ایک بابت آ دوں ایک اور دیکھیں جا رہی ہے پنجابی لوگوں کے جس طرح ہم پنجابی لیکن تھوڑے سے ہم بھول ہے پنجابی لیکن یہ ہے کہ ان کی فروسٹریشن پنجابیوں کی دور کیسے ہوتی ہے گالیاں مسئلن ڈپریشن ہے نا تھوڑے سے دو تین ایمی ایمی گالیاں کسی کو کٹ دی ہیں چلو جی ذرا مزہ آ گیا دماغ ریلاکس ہوگی آپ کا میں بتا رہو یہ طرح ایک ہے سم کو ہوتا ہے سمال کیسے کر رہی ہیں آپ نے کبوتر آپ کا پیٹھا پانچ بجے چھے بجے اور جال پہ پیٹھ گیا ہے اور لو جی بڑے آرام سے آپ نے کیا کرنا ہے کبوتر کو بیٹھے رہنے دینا ہے یہ نہیں کرنا سوٹی پھڑی تھے مار مار کے ہوتی لتاں دے چل اندر وارد اینوں میں صدیہ کرنا ورلڈ جیمپن نسکے پہ میں نے آپ کو چیننگ دیا ہوگا ہے کبوتر میرے نسکے پہ کبوتر کبھی بھی ایسے ٹیڑا نہیں ہوگا تھا پر چھوڑ دے گا لیکن کبھی بھی ونگا نہیں ہوگا ایسے ایسے پکڑایا تو وہ بچارہ ایسے 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 نکلے گا کبوتر آئے گا کبوتر آپ پانچ منٹ اس کو اوپر دیں بیٹھنے کا پھر ہلکی سے سوٹی دکھائیں گا وہ خود ہی یہ دیکھیں ہم جال تو اپر ایسا کھول دیتے ہیں کبوتر کو ہلکا سا میں سوٹی دور سے یہ وہ میری سوٹی دیکھتے نا سیدھا وہاں سے اندر آ جاتا ہے اندر آتا ہے میں یہ دروازہ اس کے یہ کھوڑے رکھے میں میں کھول تو سیدھا خود ہی اندر اس وقت فوراں دبا دبو کہ اس پانچ منٹ اس قدرہ ویٹ کرنا ہے تھوڑ سی ہوش میں آجائے پھر اس کو کر کے اندر کر لی رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو سارے میں جو دوست کہہ رہے ہیں کہ چی اوہ کی کہنے جی کبوتر ان کے آئے تھی انکید ہے یہ سب تو پہلے جی کی یار میں نے اتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے یار ایک واحد چیز ہے دیکھیں میرے کہیں میں نے وہ جب پہلے تو ویڈیو بنائی کہیں استاد حضرات میں بڑے موت پر ہے میرے لی ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے میں نے جی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے بہترین چیز یار یہ میرے استاد لگاتے تھے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس وقت صرف پیکٹ کا فرق تھا یہ پیڈی ٹرول نہیں آتا تھا یہ اڈوانسمنٹ ہے اور اس کی بڑے بڑے گھڑیاں بھی ملتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پانچ پانچ روپے والے چھے چھے روپے والے یہ تھوڑا سا مہنگا چالیس رو بے کا یہ پیڈی ٹرول کا یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا میری کوئی کمیشن نہیں نامنو کسی نہیں کروڑا دے رہا ہے لیکن یار اچھی چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار اچھی چیز بتاؤ لوگوں کو جو کسی کو فائدہ دے اور اس کے پیکٹ چالیس روپے پیڈی ٹرول سب سے اچھی کمپنی ہے جس کا اچھا ہے میں نے کسی دفعہ آپ کو بتایا کہ جی اور اس میں کس طرح دیتا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو ویڈیو میں پھر میں ایک دو ساتھوں کی طرف آتا ہوں یار یہ اتنا افیکٹیو ہے اتنا زبردست ہے آپ کی سوچ وہاں پہ ختم ہے جہاں تک یہ کام کرتا ہے لیکن اس کا ایک بیڈ افیکٹ بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے آپ نے ہاف لیٹر کی بوتل لینی ہے ہاف لیٹر کوئی بھی آدھا لیٹر کی آدھا لیٹر کی بوتل یار وہ وہی جو بھی آپ کو کوکا کولا سپرائٹ کا کوئی نام نہ لے میرے سامنے بائیک آٹ کیا ہے شدد کے ساتھ ان کی کوئی اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ نہ لے ہم نے بائیک آٹ کیا ہے لانت بھیج دی ان بغیرتوں پہ ہے اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں کوئی بھی بوتل لے کے ہاف لیٹر والی اس کو پانی سے بھر لینے آپ نے یہ پیڈی ٹرال یہ کافی زیادہ اس میں وہ پاوڈر ہوتا ہے آپ نے سارا نہ ڈال دینا یار میں بار بار اس لیے کہتا ہوں ہر چیز کی تداد ہوتی ہے آپ سمجھے آپ نے اس کے تین حصے کر لیں اس پیکٹ کے تین حصے ایک حصہ بس آپ اپنے آدھا لیٹر میں ڈال رہے ہیں باقی دو حصے پھر پھرتوں کے لیے رکھ لیے ہیں یہ ہر پھرت پہ ڈالتے ہیں لوگ ڈالتے نہیں ہو پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی کبوتر کی سیپ نکلے ہو جی کبوتر اوڈن نہیں گیا وہ لگتا ہے جی وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا تو ہونا نہیں یار جدت اسی کرو گے نہیں تو پھر اہی ہی کچھ ہونا ہے اچھا اگے چلتے ہیں ذرا تو میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا لیٹر میں کہ وہ پہلی بازی سے پہلے دن پہلی شہد بازی پہ رہا ہے اس سے بہلے چلا گیا او کیوں اے جی ہوتی ایک دو ویڈیو میں بنایاں اوڈا اس ٹھا ہی آگے لوگ ڈالتے ہیں یار خدا آگا خوف کرو یار اے ہجے عمران اشمیر بھی فورا نہیں سب لگے گا تکہ ہی میرے کبوتر پرورا حضر آجے دھے دوست اوی 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 بازاکی بازی ہے بنا چلا گیا اور اس کی جگہ پہ دوسرا میں نے لڑکہ رکھا یار توبارہ کرنا پڑکا بس یہ مسئلہ ہے آپ نے اور اس کو ڈیوٹر پانی کے اندر اس کا تین حصے پاؤٹر کے ایک حصہ پاؤٹر کا اس میں ڈالنے بس بلکل بلکلا سارا ڈال دینا نہ آدھا ڈال رہا ہے میں پہلے مکس کیا یہ دیکھیں میری پھر دو ہو یہ یہ سب کو پتا ہے آصف کو بھی پتا ہے دیکھیں آصف بادام کے خوراک بناتا ہے میری ساری جب میں صبح آتا ہوں لگاتا میں خود ہوں ٹھیک ہے اور وہ اس سے پہلے وہ لڑکا اس کو میں نے بتا دیا ہو ہے یہ لی فٹی ٹو ہے اس کا ایک سیسی وہ سارے کبوتر جب میں نے اوڑ کے آئے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک ایک سیسی دیتے ہیں جس سے ریسٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں ان کو یہ میں نے کنالی سپیشل لکھی ہے صرف یہ یہ صبح آکے نا جب پلا بجتا ہے نا جب میں آنکو نا میں نے اور ایس کا پانی خود بنانا ہے اس میں ڈال کے میں نے یہ چھو میں سائٹ پر کر کے یہ یہ ایسے کھلی پڑی دے گی چھو میں نے ڈک دے گی سارا دن پڑی دے گی پانی اور ایس کا چوبیس گھنٹے میں خراب ہوتا ہے آپ چوبیس گھنٹے کو آپ چھوڑ دیں آپ بارہ گھنٹے کا مارجن لے لیں صبح آٹھ بجے کا بنایا رات آٹھ بجے تک کر لیں میں صبح سات بجے آتا ہوں تو آٹھ بجے تک میں سارا سیٹ سوٹ کر لیتا ہوں اس کو تو یہ اور اس کا پانی پڑا ہے کبوتر آیا جی کبوتر آپ نے اندر کر لیا اڑ کے جو کبوتر آیا پانچ بجے آپ کا بیٹھ گیا آپ نے کبوتر کو اندر کیا اب یہ نہیں کرنا کبوتر جا کے انجن پھڑنا ہے انجن کرنا ہے نہیں آپ نے آرام سے اس کا کھڑا کھولنا ہے سب سے پہلے کبوتر کبوتر کو ریلیکس کرنا ہے مینٹلی طور پر وہ جو ہفاؤت ہے نا یار آپ بھاگ کے آؤ نا اگر تو آپ کو بھی کچھ پہلے تو یہ گرمی میں آنکھوں کیا کہ تارے آجاتے ہیں سیم کبوتر کے بھی تارے آئے ہوتے ہیں اس وقت وہ ڈھونڈ رہا تھا یار میں اپنے خانے پہ بیٹھوں پانچ منٹ باہر سے اندر آگیا ہے نا پانچ دس منٹ آپ نے پانچ منٹ اس کو درہا ویڈ کرنا ہے اس میں چھوڑ دینا ہے اپنے جگہ پہ جائے ذرا ریلیکس ہو تھوڑا سا اس کا دماغ قائم ہو پانچ سے دس منٹ دس منٹ نہ کریں چلو پانچ منٹ اس کو پکڑ کے آرام سے پھر اس کو نہ ہلکا سا اس کے پنجے کھینچ کے ذرا کمر پہ اس کی ایسے سے طرح دبا دیں بس اتنا کر کے اس کو بعد میں آرام سے باہر چھوڑ دیں پھر یہ کنالی جو ہے نا کبوتر کے سامنے رکھے چونچ لگوانے کے لیے پلانا نہیں ہے پلانا کیسے ہے پلانا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبوتر سپ سپ کر کے پیتا جا رہا ہے پیتا جا رہا ہے ایڈا پوٹا لٹکا لیے اس نے اب یہ جی ایڈا پوٹا لٹکیا ہے اچھا سپ کروانے تین چسکیاں لگوانے ہیں تین دفعہ سپ کروانے ہیں اس کو چسکیاں پنجابی جکیندے نے سپ کہتے ہیں یہ انگلیش میں اور تین گھونٹ اردن سارے مدار ہوئی ساروں کو سمجھ آتے ہیں اچھا آپ پتا کبوتر بچانے کا میری پاس یاد رکھ لیجئے گا یہ ٹویک ہے کبوتر تھوڑا سا پیچھے کر دینا ہے ایسا ہی پانچ سیکنڈ کے بعد پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر دینا کبوتر آئے گا اسی طرح چونچ لگائے دو دن گھونٹ لے پیچھے کر دینا ہے تیسری رفعہ پھر اس کو پانچ سیکنڈ کے بعد آکے وہ دو دن چونچے لگائے بس اتنا اناف ہوتا ہے یہ اور اس کا پانی اتنا ہی ہوتا ہے اور اس کا پانی میں نے میرے اس وقت کی چوز کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا دوستو اس کی ایک سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر الیکٹرو لائٹس کو ایکٹیو کرنے کی سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے اور اس کے ان کو دیا جاتا ہے پتہ آپ کو میں نے سب دفعہ بتا دوں وہ میرے کبوتر بھائی وہ جو 45 تیمپریچر میں بھی ہوشنی ہو جاتے اوپر جو جو گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے جی بھی ہوشی کی طرف چلے گئے تھے ون ون ٹو ٹو کال کی تھی انہوں نے آکے اور اس دینا ہوتا ہمیں کو سب سے پہلے اور اس کا پانی کبوتر بازوں کو سب سے پہلے اور اس کا وہ پانی دیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ون ون ٹو ٹو والے آپ کو اور اس کا پانی دیں ساست اور اس کا پانی بوتل بنا کے یہ تقریباً ڈھائی لٹر کی بوتل ہوتی ہے اس کے اندر پانی یہ ایک پیکٹ ڈال لیتے ہیں ویسے ڈیڑھ لیٹر کہتے ہیں لیکن ڈیڑھ لیٹر میں بہت زیادہ قوانٹیٹی ہوتی ہے آپ ڈھائی لٹر کی بوتل میں یہ ڈال کے نا خود بھی پیتے رہو یار اپنی تیار کرو اپنے بیوی بچوں کو دیکھو یار دفعہ گولی مارو ہے نا بغیارتہ نے کسی اور کو لی جانا ہے میرے بھی کسی اور کچھ لے گا ہے اچھا بیڈے کی طرف آتی ہے خود بھی پیتے رہے احتیاط کریں یہ وہ جو بھی ہوش ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اور اس پیتے اپلاتے ہیں ان کو تاکہ ہوش ہے الیکٹرو لائٹس ایک دم ایکٹیو ہوتے ہیں جس طرح انسان کا خون ہوتا ہے نا اس کے اندر اوکسیجن کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے اور اس کے جو ریٹ سالز ہے نا اس کو ایکٹیو کرتا ہے بوسٹ کرتا ہے تو ایک دم ہوش آ جاتی ہے سیم ایز یہ نا یہ کبوتر کے لئے قیام کرتا ہے کبوتر ساکتا ہے دوسرا مانے میں سمجھے سوک گیا ہوتا ہے جب یہ چسکے لگے اس کو بس اتنے چسکے لگانی ہیں اس کے بعد آپ نے کبوتر کا ایک دم ایکٹیو ہوجاتا ہے کبوتر شاش ہوتا ہے کہ ہاں میں سیٹ ہویا اچھا اس کے بعد کام کرنا ہے آپ نے کبوتر کو پیچھے کر دینا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے پیچھے کر دینا آپ نے کبوتر ایک دم اس پانی کو ذرا تھوڑا سا اندر جائے گا اس کو ہوش آ جائے گی وہ دوبارہ مو مارے گا پانی کے لیکن آپ نے پانی اٹھا لینا ہے پھر آپ نے فریش پانی کے کنالی یہ دیکھیں یہ سامنے پڑی یہ ساتھ پائپ لگاتا ہے یہ دینے میں تین بار چینج ہوتا ہے میں پانی تین بار چینج کر رہتا ہوں صبح کو شاہد دوپہر دانے کو پھر پھیک دیتے ہیں پھر شام کو کبوتر اندر جانے سے پہلے پھر یہ بھری ہوتی ہے یہ تین ٹائم کبوتر بے شک سپ کرے نا کرے کیا وہ اندر بد کرتی پھر کبوتر کو کھلا پانی دے دیں اس کے اور ایس کے دینے کے پان سے دس منٹ وار کھول کے پیے پانی اچھا جب اسے کھول کے پانی پی لیا یہ سمجھ اس کی سمحالہ اپنے مکمل کر دی ایک بات یہاں میں میں بتاتا چلوں کبوتر کو ہوتا کیا ہے جب کبوتر اندر سے فٹ ہونا تو پانی کا اپھڑا نہیں ہوگا جب وہ پانی پیے گا اس کو اپھڑا نہیں ہوگا اندر ٹھیک ہے اگر کبوتر اندر سے ہلا ہوگا نا تو پانی پیے گا نا تو ایک در اکڑ جائے گا ایسے سے کڑے لگ جائے گا ایسے سے وہ جو کئی دوست کہتے ہیں جی کبوتر پلٹا ہو کبوتر پلٹا ہو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لیے دب کبوتر پلٹانا ہے اندر باز نہیں پلٹانا اس نے کبوتر نے پانی بھر کے پیاں سمجھے کبوتر فٹ ہو گیا آپ کا یہ میں کوئی سوف سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں پلٹانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کبوتر نے پانی زیادہ پی ہے اور وہ اکڑ رہا ہے اکڑا ایسے سے کر رہا ہے جیسے اس کو حضر نیچے نہیں پانی جا رہا پھر کبوتر کو فورا پکڑیں اس کو پلٹا دیں پلٹا دیں اور اس کو پانچ دس منٹ کا گیپ دے کے پھر دوبارہ پانی پینے دیں کبھی نہیں کرے گا پھر دوبارہ ریلیکس ہو جائے گا کبوتر کو اپڑا سا ہو جاتا ہے اچھا جی کبوتر نے پانی پیا جی کبوتر بلکل فٹ ہو گیا اب آپ نے اس کو چھوڑ دیں اب آپ نے اس کو نہیں کرنا اب آجیں اس کو آدھے گھنڈے کے بعد کیا دینے آدھے گھنڈے میں وہ اپنے پتلی بیٹھے کرے گا اندر کی ڈی ہائیڈریشن کو زائل کرے گا کبوتر بیٹھے کرنے سے اپنی ڈی ہائیڈریشن کو یعنی کہ اپنے اندر کا جو پانی کی کمی ہوتی ہے جو اس کو تاہ لگا ہوتا ہے گرمی جو ہوئی ہوتی ہے اس کو کبوتر کو ڈیسولف کرتا ہے پانی سے جو کھونڈ پھر کے پیتا ہے اس سے پتلی بیٹھے کرتا ہے کئی دوست میرے پتہ کہتے ہیں پتلی بیٹھا کرنے لگے کرنے نہیں انہیں پانی پیتا تھے انہیں سوٹے آپ پانی پیتے تو washroom نہیں بھاگتے سیم کبوتر بھی جانتے ہیں تاڑے صاحب نہیں washroom کر رہے ہیں اچھا جو اس پر ڈی ٹریک ہو جائیں گے ویڈیو پہ آتے ہیں اچھا جی کبوتر کو آپ بھی چھوڑ دی رہے ہیں آپ کبوتر آپ کا fit ہے آپ وہ مانگیں گے آپ صرف دانہ آپ نے ابھی دانہ نہیں دینا آپ نے صرف ایک کام کرنا چھوٹا سا میں کبوتر کو اس وقت حلدی دودھ دیتا ہوں میں نے ایک boil کر کے نا cup اس وقت جب کبوتروں کی آمد start ہو جاتی ہے نا boil کر کے cup رکھا ہوتا ہے اس کے اندر اب آپ نے long نہیں ڈالنے اس کے اندر میری پاس یاد رکھئے گا long گرم ہوتے ہیں حلدی بھی بڑی گھرم ہوتی ہے لیکن کیوں حلدی دی جاتی ہے یہاں پہ میرے کئی استاد ہزارات نے پتا مجھے دیکھیں میں وہ بات بتانے والا صاحب میں پہلے بھول گیا کئی استاد ہزارات کہتے ہیں کبوتر نے اٹھے اے جی انہوں میں نے اور اس دیتا ہوں تو انہوں نے کہا نے جی تو سی دے اور اے ایداد ہے پتہ نے کی کام میں گئے انہوں جی تو سی اے جی کرو جی انار دانے تھا پانی سانف بھی چپا کے جنگلی پودینہ دیکھو اگر انار دانا اس کے اندر آٹھ سے دا ستانوں سے پندرہ بیس دانے ہوئے نا تو کبوتر اسی وقت اکڑا لے گا اپنے پتھوں کو لے کبوتر کدھی اڑ جائے گا نا میں اپنا نام بدل دوں گا کبوتر یاد رکھی گا یہ استاد ہی کو ٹریک پتا ہوتا ہے کہ اس نے کتنی پاوڈر اس کا بنانا ہے پانی کتنی تدار تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں بلکل جس جگہ کبوتر پہ ہمارے دیکھیں میرے کئی دوست ایسے ہیں وہ کہے کریں گے اوہ یار پاہ دے پنجی تی دانے انار دینے ایدے پیچ پانی نہیں کلر ہی نہیں آیا حالانکہ اس کا کلر اس کی سارا آگیا تاثیر آگئی ہوتی ہے اور جی پدینہ اینا پاہ دے کوئی سونس پہ پاہ پوکے سارا اے جی پیر تھڑڑا پانی بنایا ہوتا کبوتر آیا ہے آپ نے اس کو لگایا ہے لوگ کبوتر کھوڑا کے اسے وقت پر اکڑا لے گا ہوگا کیا پلے مارتے رہو گا آدھا گھٹا بھی نہیں ہو رہے گا کبوتر پھر تو سی کہنا یار پتہ نہیں ساملی ہو سکی یار کچھ ہویا ہے کبوتر کبوتر کو ہویا ہے نہیں کبوتر اکڑ جاتا ہے اس لیے یار دوستو یہ اور ہے سب سے شاندار ہے جو یہ میڈیکیٹیڈ اس کیوں کہتے ہیں اس کو بھلا یہ میڈیکیٹیڈ اس لیے کبوتر کو اکڑا نہیں کرتا کبوتر فریش ہو جاتا ہے یہ تھی یہ بات بتانے والی سے میں بتا دوں آپ کو اب آپ نے کہا کرنا ہے جب اس نے پانی پی لیا کبوتر اپنی جگہ پہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دانہ مانگے گا ابھی آپ نے نہیں دینا دانا اس کو آدھے گھنٹے کے بعد پانی جب وہ پی لے پیڑ بھر کے آرام سے اس کو اپنے خانے میں چھوڑ دینا ہے آدھے ہنٹے کے بعد آپ نے کرنا ہے دودھ کے اندر 10 سیسی دودھ لینا ہے صرف 10 ایمل دودھ ٹھیک ہے وہ کب میں نے رکھتا ہے اس کے اندر میں نے بتایا بھا آپ کا قوانٹی آدھا پاؤ ایک پاؤ دودھ ہو ایک کب کے جتنا دودھ ہو تو آدھا چھوٹا چمچ میں سے میں نے بڑا بھی چھوٹا چمچ پورا تھا لیکن کئی دوستوں نے پورا پورا ایڈڈڈ پار کے پاڑی بنا کے انہوں سوڑ دیتا یار اتنا نہیں کرنا ایک پاؤ دودھ میں آپ آدھا چمچ چھوٹا رکھیں حلدی کا اگر آدھا کلو دودھ ہے تو اس میں چھوٹا چاہ کا چمچ پورا ڈال دیں بس اتنی اس سے زیادہ کونٹیٹ نہ کریں ایک پاؤ میں نے دودھ دی ہوتا ہے اس کو گرم کر کے بوائل کر کے ٹھنڈا کی ہوتا ہے اس کے اندر آدھا چمچ اس کا ڈال کے میں نے مکس کی ہوتا ہے 10 سیسی آدھے گھنٹے کے بعد جب پاؤ پانی پی لے اس کے آدھے کھنڈے کے بعد وہ 10 سیسی پانی آپ اس کو دیں اور ساتھ آپ نے یہ دوال مسک جواردار یہ دکھیے گا ہر کبوتر باز کے پاس دوال مسک جواردار ہونی چاہیے اور کبوتر باز کے پاس لیف فیفٹی ٹو لازمی ہونا چاہیے میں ابھی اس پر آتا ہوں دوال مسک جواردار کی آپ چھنے کے برابر کی ایک گولی بنا لیں یہ میں نے کام جب کبوتر اڑایا تھے نا یہ میں نے پہلے بنا لی ہوتی ہیں بلکہ میں نے کئی بنا کے نا ڈبی میں ڈال کے میں نے فریج میں رکھی ہوتی ہیں کبوتر کو وہ ایک گولی نکالی چھنے کے برابر دوال مسک جواردار کی خالی دوال مسک نے دوال مسک جواردار موت دل لکھا ہوتا اس کے اوپر اس کی میں نے گولی بنائی کبوتر کو لگا کے آپ نے دس سیسی حلدی اور دودھ بس لانگ والا نہیں اس کو دے دینا ہے اب آپ کہیں گے حلدی والا کیوں دودھ حلدی جو ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ کیو ریبل ہوتی ہے کبوتر جب اڑ کے آتا ہے نا اس کے پٹھے اکڑے ہوتے ہیں ان کو فوراں ریفریش کرتی ہے سوجن کو دور کرتی ہے کبوتر ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے اس کے پٹھے نرم ہو جاتے ہیں یہ اتنی زبرتہ چیز ہے انگریز اس کو گولڈن ملک کہتا ہے اور ہمیں سے پتا کہ کہتے ہیں کہ اڑٹی آگی ہم لوگ ہاتھ ہی پیندے ہی نہیں ہاتھ ہی کہنا دبا کرو سکتے ہیں اچھا اس کے پٹھے پانی پیلے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے پانی پلانے کے جانے کے ادھر چھوڑا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے یہ ایک جانے کے برابر دوال مسک جوار تھا وہ گولی تھی ساتھ آپ نے یہ لگا دیا اب آپ کی سنبھال مکمل ہو گئی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو آپ خوراک دیں میں خوراک تبری دیتا میں دیسی گھی کے بھورے دیتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میری سنبھال یہ ہے میں دیسی گھی کے بھورے یار یہ بڑا کمپلیکٹیٹ ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ یہ بڑے ایک سنبھال کا طریقہ یار پورا پورا سیجر ہے اس کا اچھا پہلے ویڈیو مکمل کرنے اس کو میں اس وقت یہ دیتا ہوں بھورے تھوڑے سے اور ساتھ ہی اس کو میں دانا دیتا ہوں جو مکس دانا جو میں نے آپ کو بتایا ہے 35 کلو والا خالی باجرہ نہیں اس وقت میں دیتا آپ نے اس کو کہہ کرنے ہیں لے فیفٹی ٹو لینے ارلی مورننگ سات بجے میں دیتا ہوں جب میں چھت پہ آتا ہوں میں سات بجے ہوتا ہوں سات بجے آپ نے ایک سی سی صرف ون ایمل ٹیکہ ہوتا ہے نا نیٹ لینے لے فیفٹی ٹو وہاں سے نکالا ایک سی سی جو کبوتر اڑکے آئے جتنے بھی کبوتر اڑکے آئے جس کبوتر کو یاد رکھی گا میڈیسن لگی ہو فارمولا لگا ہو گرم پانی لگا ہو تھنڈا پانی لگا ہو جو کچھ اس کو لگا ہو ہے اس کو اتارے گا لے فیفٹی ٹو اس کے جگر کے اثر سے لے فیفٹی ٹو کا مین کام ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے خون کی حددت کو کم کرتا ہے حددت مذہب ہیٹ اپ جو خون ہوتا ہے بلڈ ہیٹ اپ جو ہوتا ہے اس کو تھنڈا کر دیتا ہے لے فیفٹی ٹو ہر کبوتر باز کے پاس ہونا چاہیے میری پاس یاد رکھئے ہو کبوتر باز ہی نہیں جس کے پاس لے فیفٹی ٹو نہیں ہے تب میں اگلے دن صبح کیونکہ میڈیسن وارلڈ چیمپنس کا جو میڈیسن والا ہے وہ ایک سیسی میں دیتا ہوں کبوتر کو جال میں چھوڑ دیتا ہوں آرام سے تب بھی خوراکنی میں لگاتا ہے کبوتر کا سسٹم ایکٹیف کرتا ہے کبوتر کے میڈے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ فورا کبوتر کو بھوگ لگاتا ہے اس کے پھر دس بجے کبوتر کی خوراک بنا کے آسف بناتا ہے تب میں دس بجے دوبارہ آتا ہوں اور خوراک لگا کے پھر میں آفیس دوڑ جانا میں بھی بڑا بڑا آفیس دوڑ رہا تھا ہوں کبوتر کو چھوڑ کے خوراک لگا کے پھر دو بجے آسف دانا رہتا ہے یہ تھی جی سنبھال کا طریقہ پورا آپ کو بتایا دوستو میری پاس یاد رکھی گیا میں نے آپ کو پہلی بڑا بتایا جس کبوتر کی سنبھال نہیں ہے نا میری پاس یاد رکھ لیں آپ لوگ جس کبوتر کی سنبھال نہیں ہے کبوتر کی اڑاری نہیں ہے اس کی پروازی نہیں ہے اس لیے یار یہ لازمی کر لو پھر آپ لوگ پتہ کہتے ہو او جی او کبوتر نہیں اٹھے او جی نسکے دے بچ فالٹ ہے او جی آج میرے اینڈے نہیں آئے او آج میرا جی آیا تے اینڈے کرکا کھوم کے دیکھ پہ تو سنبھال نہیں کیتی تیرے کتی انہیں نے میری پاس سننے یہ ایک مشکل مرحل ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ سنبھال بساک ہو چیتر ہو جیٹ ہو اسو جو سب کے لیے ایک جسی ہے سنبھال یہی ہے میں ہر سلطہ میں یہی کرتا ہوں آپ کو بھی وہ بتایا جو میں کرتا ہوں میں اوڈی کرتا کہ یہ استاد نے دیسے ہے اے دیکھو جی کبوتر اٹھے آیا ہے سادھا پانی ہے دیکھو چٹا جی ایک سادھا پانی ہے اچھا اینڈے دسے گا بھی چکی کی پایا ہے اے دیکھو جی اے بیچارہ مانا جی کبوتر ہے انہوں جی دا سی سی پندرہ سی سی لا کے اچھاڑتا ہے پتہ نہیں بچے گا کے نہیں نال بڑی جیو گری شکل بڑھانے کے پتہ نہیں سویر تک ماری نہ جائے اچھا دل بھی دعا مانگ رہے گا یا اللہ میں تھے ایمی کہہ رہے ہیں سچی موچی نہ مرد اچھا جی آپ کو یہ گھر کی پٹی ہے وہ جو زیرا کیا تھا اس کی بہن اس کا جی پہلا تھا گیا ایسے دکھاؤ آنکھ دکھاؤں گا یہ کبوتری جی ماشاءاللہ کوئی دو تین گھنٹے پھڑتی ہے اچھا پھڑتی ہے دیکھیں دوم دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بند ہوں میں اور ہر لحاظ سے اس کا وجود دیکھیں گا اے میں آپ کو آنکھ دکھاؤں گا یہ دیکھیں گا اچھا کلر دیکھیں گا اسے اچھا شاندہ رہا ہے اس کا یہ تھی جی سیری کبوتری جی زیادہ شاک کیجئے ایک جی میرے پاس نسل پڑی گلو کی بڑے اچھے گلویں زیادہ شاک کیجئے یہ میری گھر کے پٹھے ہیں ان کا دوسرا دھاگا ہے ان کی پہ پرواز دھائی گھنٹ ہے تین گھنٹے ہے میں نے ان کو پہلے کبھی نسخانی لگایا میں ایکچھولی جو کبوتر زیادہ اڑھنے لگ جاتا تھا میں اسی کو پریفٹ دیتا تھا اس لیے ان کو کبھی ٹیسٹ نہیں کیا یہ جی دوسرا کبوتر بننے اڑانا ہے بازی بھی بند ہوکے اڑتا ہے آنکھ سا چیک کریں اس کی آنکھ سا چیک کریں اس کی پہلے یہ تبھی شاندر آنکھ ہیں اس کے مابا پیر میں پڑے ہوئے ہیں سفید آنکھ ہیں اس کے مابا بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں زیادہ دھوم دیکھیں اس کی تیل دیکھیں انشاءاللہ جی دوسرا ہم یہ اڑھائیں گے ایک آپ کو زیبی دکھائی ہے ایک یہ دکھائی ہے تیسرا کبوتر دکھاتا ہوں جی بیورز ذرا شوق کریں تیسرے کبوتر کا یہ بھی میرے گھر کا پتھا ہے میں باس میں کبھی دوستوں میں کبھی باہر کے نہیں ہی اڑاتا کبوتر صرف گھر کے پتھے بے شک کوئی اڑے نہ اڑے نہیں ہوتا گفت دے دیتے کوئی بات نہیں کسی کو گفت دے دو اب آپ سارے کہہ رہے ہوں گے یہ جونسرا کبوتر ہے یہ پینتی والا کبوتر ہے یہ اس کا دوسرا دھاگ ہے بڑا خوب کے اڑتا ہے اسمان میں اس کو بھی آج تک کبھی نسخہ نہیں لگا سو پہلی زیری ہے اس کو بھی نہیں لگا لاکھی دکھائی اس کو بھی نہیں لگا اس جونسرے بند جوڑ اس کی ماشاءاللہ بڑی اچھی جسے کہتے ہیں ریپیٹ ہو نہیں لیکن کئی نا انہوں نے کی وجہ پتا ہے یہ نہیں ہے جوڑے اچھو تھے کئی کبوتر پیور ہو جاتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے یہ پینتی والا ہے جس کو آپ کو شاید سارے کہیں کہ یہ جونسرا کبوتر ہے یہ پینتی والا کبوتر ہے بہت شاندر پروز ہے باہر چھوڑو بند تیسرا یہ کبوتر تھا یہ جو پیور چوتھے کبوتر کا شوق کریں یہ بھی ایک بڑی نایاب ہے بڑی ایک چیز ہے لیکن یہ ہے سبس چینوں کا سبس چینی کبوتری تھی اور نیلی کبوتری تھی ان کا بچہ دیکھے کیسا نکلا ہوگا اس کا دوسرا دھاگ ہے یعنی کہ یہ اسوج میں یہ پچھتا سیزن کیا اسوج میں یہ پتھا تھا پتھے سے مطلب کہ آٹھٹ کلی گا تھا تو اس نے دھاگہ صاف کیا پھر دوسری بار میں نے کھینچا اس کو دھا دھوں کو شوق کریں اس کی دھا پا رہے دیکھیں کیسے شاندار پا رہے ہیں اس کی آپ یقین کریں اڑتا ہے اسمان میں لگاتا ہے اچھا کئی کبوتر ہوتے ہیں یہ یہ ان کبوتروں میں سے ہے جوڑ بلکل بند ہے اس کا آنکھ کا شوق کریں اس کا نام ہم نے سیبے بڑا رکھو باب اس کا سبس چینہ ہے ماں اس کی ہری کبوتری نیلی لے جی دوسرا کبوتر ہے جی ویورز ذرا پانچوا کبوتر چیک کریں یہ دیکھیں جی سبس چینہ کبوتر ایک آپ نے میرا دیکھا کالا چینہ وہ بچانا بیمار ہوا ہے وہ سامنے بیٹھا وہ دیکھئے گا وہ میرے انگلی کی طرف اس دیکھئے گا سامنے یہ سبس چینہ سبس چینہ کیسا ہوتا در کلر دیکھئے گا اس کا اس کے پر دیکھئے گا ایسا شان دا دا تیل دیکھیں اس کے بلکل بند جوڑ میں میں ہمیشہ پریفرنس بند جوڑ کو دیتا ہوں بلکل بند جوڑ ہے دوستو اس کبوتر کا آپ یقین کریں یہ میرے پاس کبوتر شام شام بیٹھا ہو رہا ہے آپ میری دار پچھلی بازیہ دیکھئے گا پساق کی اس میں ہر کبوتر اس کی جو پرواز ہے نا چار پانچ بجے کی پرواز اس کبوتر کی اس سیزن میں آگے پتہ نہیں اس کو کہتے موت پڑی ہے یار اڑی نہیں رہا دو گھنٹے دھائی گھنٹے اب میں نے دیکھیں کل اس کو اڑھا رہے ہیں اے پرس اڑھا رہے ہیں اس کو کیا کھان کرتا ہے دیکھتے پانچ با کبوتر جی ویورز آپ آپ کو میں دکھانے لوگ وہ شاکار جس پہ ہماری بیٹ لگی تھی زیری کبوتری گولڈن زیری یہ بھی گھر کی ہے اس کا ماں جو ہے وہ چھاپدار زیری ہے اور باب اس کا گولڈن کبوتر ہے اس کے اس کمگر آنکھیں ہیں لیکن کلیس نے ماں کا لیا ہے یہ ماں کا کلرہ تھا اس کا یہ جو کبوتری میں نے پچھلی توار اڑھائی تھی وہ جو لاس تیسری توار تھی جو میں نے کہا تھا ایک بچ کی شاید سنتالیس منٹ میں بیٹھے تھی وہ یہ کبوتری تھی دیکھئے گا آم روٹین میں ڈیڑھ گھنٹا ایک گھنٹا یا ڈیڑھ گروی میں یہ دیکھئے گا انشاءاللہ اس کو دوبارہ اس دفعہ لگائیں گے پانی والا یعنی کہ آپ کو پانی دیکھیں کافی دفعہ لگا کے دکھائیں ہیں اس دفعہ آپ کو پانی والا لگا کے دکھانے کیا کام کرتا ہے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی دوبارہ شوق کریں اس کا انشاءاللہ امید مجھے ہے یہ کبوتری بھی ایک دو بجے کے بعد بیٹھے گی جی ویورز فائنل کبوتر ہمارا آگی ہے جی سارے دوست بڑا پوچھ رہے کہ جی وہ ٹیڈی کبوتر ہمیں دکھائیں وہ جو ہر دفعہ اڑ کے پیٹھتے ہیں لیں جی آج آپ کو فائنل ساتویں کبوتر جو ہم نے بازیو اڑھانا ہے انشاءاللہ کو مزا آ جائے گا کبوتر کا شوق کریں گے یہ ایجی تیڈی بڑا ہے اس کے ماں باپ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ میری ساڑھے تین لاکھ والی جو بریڈ ہے نا یعنی اس کا نام ہے تین لاکھ والی بریڈ میں نے رکھا ہوئے تیڈی کبوتر ہیں وہ سارے یہ ان کی آگے بچے لیے تھے وہ بھی پڑا بجوڑا میرے پاس اس کے ماں باپ یہ ان کا بچہ ہے پہلے آپ اس کی تیل دیکھئے گا اس کی آپ کو تحبت پر شوق کرواتے ہیں آپ یقین مانے اس کی کبوتر کی کوالٹی کیا ہے اسمان میں سیدھا بات یہ دیکھئے گا پر کا طرح شوق کریں اس کے یہ توفانہ میں بھی واپس آیا ہو رہا ہے ذرا آنکھ کا شوق کریں اس کے مطلب کی اپلے ایسے دیکھیں اس کے کلر کیسا ہے یہ پیور ٹیڈی ہے یہ مکس نہیں ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کسی میں کراس یہ کراس نہیں ہے یہ اوڑیجنل ٹیڈیوں میں ہے یہ دیکھئے گا آنکھ کا شوق کریں اس کے یہ ہے جی وہ ٹیڈی کبوتر جو کہ وہ پچھلی جو جمعے والے پھرت میں آندھی میں واپس آگیا نیچے نیچے ہو کے واپس آگیا انشاءاللہ امید امید ہے کل پرسوں یہ آخری بازی میں امید ہے سب سے آخر بھی یہی بیٹھے گا اور وینر کبوتر یہی ہوتا ہے یہ دیجئے ویڈیو میں نے کہا آپ سے سب سے شیئر کروں ویڈیو لمبی ہوگی بڑی معذرہ ذرا گروپ شپ ہی لگی رہتی ہے آپ کے ساتھ طریقہ بتاتا ہوں سنبھال کا طریقہ آپ سیکھ لیں دیکھیں یار بار بار اچھا بھی لگتا ہے ویڈیو میں بنا رہو تیسری ویڈیو یہ میں بنا چکا ہوں اپنا بڑا خیال لکھیں انشاءاللہ اب ملکات ہوتی ہے آپ سے کل ہفتے والے دن نئی ویڈیو بنائیں گے بازی تک جو کنٹینیو آپ کو سارا شوق تکھائیں گے اپنا بڑا خیال لکھیں میں ہوں شدار کنچی آپ کا ہوسٹ ویلوگر پیجن سارا کے ساتھ اللہ حافظ